ہلو فرنڈز ایک شخص نے پولیس میں اف آئی آر لاج کروائی کہ اس کی بیٹی کو کسی نے اگواہ کر لیا ہے اس کا نام وغیرہ سارے گم معلوم تھا کہ فلا شخص نے میری بیٹی کو اگواہ کر لیا ہے اف آئی آر ہو گئی اور ظاہر ہے اس شخص کے اریس کرنے کے لیے پولیس نے افرٹ سارٹ کر دی بعد میں جس یعنی جو نومنیٹ اپیوز پرسن تھا نام در ملزم اس نے جا کے ہائی کورڈ میں پیٹیشن فائل کر دی پر قواشمنٹ اپ اف آئی آر جس میں اس کا موقع یہ تھا کہ اس نے یعنی ان صاحب کی درکی کو اگواہ نہیں کیا بلکہ انہوں نے نکاح کر لیا ہے اور وہ ان کی وائف ہیں وہ جو وائف ان کے ساتھ رہ رہی ہیں اور اسی کی بیسز پہ یہ اف آئی آر دھوکی کرا دی جائے اور قواش کی جائے ساتھ میں انہوں نے نکاح نامہ پیش کیا دیکلیشن آر 3 جو تھی وہ انہوں نے وہاں پہ کوڈ پیش کی یعنی وہ کورڈ میریش کے ذریعے ان کا نکاح ہوا تھا تو ظاہر ہے ہائی کورڈ کے پاس وہ کوئی چواریس نہیں تھی سوائے اس کے کہ یہ اف آئی آر دھوکی کرا دیکھے قواش کیا جائے اب یہ فیٹ صاحب تک کیس یہ تھے کہ یہ جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان نسل کے اندر یہ معاملات ہیں کہ لڑ میریش کی چکروں میں پڑھ جاتے ہیں اور بعد میں پھر اس کے مطاعب بھی بھوکتے ہیں جو پرسنل ایکسپیئنس ہے میرا اس میں گھنید یہی دیکھا ہے کہ اس طرح کی لڑ میریش ہوتی ہیں یعنی آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے کونٹیکٹ ہوا اور پھر سٹارٹ ہوا اور پھر جذبان میں آکے کوڑ میریش ہو گئی کر لی اس میں لڑکوں کا بھی قصور ہے ڈڑکیوں کا بھی اتنا ہی قصور ہے تو یہ جذبازی میں کی گئی شایدیاں ہوتی ہیں جن کی یعنی فیوچر کی کونسیکنسز کیا ہو سکتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا ان کو مدر مظر نہیں رکھا جاتا اور اس پر جو ایک جوش و جذبہ ہوتا ہے پیار کا جو ایک بھوت سوار ہوتا ہے اس میں آکے یہ کوڑ میریش کر لی جاتی ہے لیکن بعد میں موسٹ ان موسٹ آف کیسز یہ ایسی شادیاں ایسی کوڑ میریش ناکامی پہ ہی انڈ ہوتی ہیں اب کافی کیسز میں یہ بھی دیکھنے آتا ہے کہ لڑکے لڑکیوں کو بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں کہ وہ اس طرح رکھیں کہ اس طرح سے وہ امیر ہیں وگرہ وگرہ یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جھوٹی باتیں بیلہ پسٹا کے ان کو آمادہ تو کر لیتے ہیں لیکن زیادہ جب کور میریش ہو جاتی ہے اس لڑکی لڑکی کے پاس رہنا اسٹارٹ کر دیتی ہے تو اس کے اوپر پھر وہ جو ریالٹی ہے وہ ایکسپورٹ ہونا اسٹارٹ ہوتی ہے اصل میں تو لڑکی کی ایسی کوئی اموالی پوزیشن بھی نہیں ہے کہ اس کو رکھ سکتے یا کہ فیوچر ان کا کیا ہوگا دار کی نظر آتا ہے ایسے معاملات میں اس لڑکی کیسز بہت ہوتے ہیں اور پھر دائرے ایسے والدین جو بڑے بدنصیب بھی ہوتے ہیں ان کے لیے کہ ان کی بیٹیاں اس طرح کی حق کریں اور ہمیشہ کے لیے ایک رسوائی کا باعث بنیں کیونکہ ایسی شادیاں چلنگ پاتی ہیں موسٹ بھی ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ اس پیشتی جو جنگ ایج میں ہو جاتی ہیں ان کا انجام سیپریشن آف کپل کینسلی ہے سیپریشن آف نکاح ڈیورس یا پھلا پھر وہی لڑگیاں جو پہلے کونڈ میریش کے چکر میں پیار کے بھوت میں کونڈ میریش کر لیتے ہیں وہی پھلا کے کیسز میں آ جاتی ہیں کونڈ جان چھوڑانے کے لیے تو یہ سب بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل اور ینگ سرس کو یہی میری ایڈوائیس ہوگی کہ کہ ایسا کوئی جو ہی خیصلہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ پیچھر زہلوں پھلیں کہ آگے کیا ہوا